میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خود دادا جان دادا عبد المطلب بیمار کو جان دینے عیدن و جناب اپنے بیٹیاں نو بلان دینے حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نگے ہوئے حضرت جناب عباس اگے ہوئے ابو طالب اگے ہوئے ہر کوئی کہندہ ہے حمزہ سب تو پہلے بول دینے کہندہ نے جی جی بابا جی میرے عباجان میں اپنے بتیجے محمدیاں پر وشان کرانگا عیدرو جناب عبد المطلب بولے کہندہ نے حمزہ تو شکار دا شوکین بندہ ہیں ماتا شکار تے جاوے آوے آوے نیتنا آوے شکاری بندیاں دا کی کام اندھا اگے دے اگے نکلے چلے گئے اس واسطے اور جناب نال کہندہ نے اللہ اکبر اللہ اللہ میں جی نالے بھی کہندہ نے اتنی زیادہ جدائی اتنی زیادہ لمبی جدائی یہ میرے واسطے برداشت نہیں ہوئی میں اپنے بتیجے دی خاطر اس قسم دی پریشانی مل ہے کہ نہیں دینا چاندہ پچھے ہٹ جا عباس آگے ہوئے کہندہ نے میں پروشہ کرانگا جی دادا جی کہندہ نے بیٹا عباس تُو زیادہ کسیر العیال ہے یعنی کسیر العیال زیادہ بڑے گھرانے والا بندہ ہیں تیرے اہلو عیال زیادہ نے تیری بیوی بھی کروے سبھا دیئے یعنی غصے والی تیری بیوی غصے والی ہے غصیلی بیوی ہے ماتا میرے پوتے محمدو جھڑ کمارے اے گال میرے تو بردات نیونی پچھے آڑ جا عبو طالب آگے ہوئے عبو طابو طالب آکے کہندہ نے کہندہ نے جی جی بابا جی میں میں اپنے بتیجے محمدیاں پر روشاندی ذمہ داری قبول کرنا جناب ایدرو عبد المطلب نے کیا ہاں ہاں عبو طالب ٹھیک ہے ہاں جی کہندہ نے لو میرے پوتے نو اپنے ذمہ داری اور کفالت اندر لے لاؤ نال ہاں جی ماں والا پیار باپ والا پیار دادے میں دے چھڑے آئے اور دادے دا بھی سایا سر توڑ دا ندر آندہ ہے دادا جی کہندہ نے بیٹے عبو طالب میرے پوتے محمد نو ان کو تیرے تیچورے پیار دینے میں ماں والا پیار بھی تیرے ذمہ باپ والا پیار بھی تیرے ذمہ سارے جہان دے پیار مل جانتے دادے والا پیار بھی تیرے ذمہ اللہ اللہ اکبر اللہ ادھروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیارے محبوب پر عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اتنیاں زیادہ معابطہ کفالتہ تربیتہ کی تیانے اللہ اللہ دنیا دے اندر مشہور سی کہ محمد نو کوئی ناکو جاکے ورنہ سردار کرانا ہے یہ سارے کرانے تھا عبد المطلب دی جگہ تے ابو طالب سردار بنے آئے ابو طالب دے سارتے پگڑی سجائی گئی سرداری دی پاک بنی گئی یہ ٹکرا جانگے اجڑ جانگے اجڑ دینگے مر جانگے یا مار دینگے اسے طریقے نال ایک مرتبہ کفار آئے مشرقین آئے آکے کہنے ابو طالب یا تے اپنے بھتیجے محمد نو آکھو ساڑے خدا دی توہین نہ کیتا کرے اکو خدا دی گال نہ کیتا کرے یا پھر ساڑے سناب انہ دا را چھڑ دے ابو طالب کہنے سنو جیڑا میرے بھتیجے محمد کوڑی آکھ کر کے بکے گا میں آکھ کر دیا آکھ کر دیا گا اور جیڑا میرے بھتیجے محمد آگے تیار بتائے گا میں لگتا توڑ کر کے رکھ دیا گا ہاتھ بتائے گا ہاتھ توڑ دیا گا آؤ آؤ جنہ سردار کرانے نال تکر لہنی آؤ لڑن واسطے تیار ہو جاؤ اے گلنی جناب کہندے سن چھان کر دیا گا جان اپنی پیش کر دیا گا اپنے بتیجے واسطے اے ڈیا محبت فرمانے والا چچا اے ڈا محبوب چچا میرے نبیدہ جنہوں ابو طالب بھولیا جان دائے جدو بیمار ہو گئے اللہ دے نبی بیمار پرسی کر نواز دے گئے حضور صلی اللہ صلی اللہ ہے مگر میرے ویر تیرا پیار ہو گئے کل میں تو بعد ہو گئے کل میں تو پہلے پیار کی تا بھی کام مانا نہیں جی کام مانا ہے بکھو کل میں تو بغیر پیار کرنے والا اپنی جان ہتھیلی تے رکھ پیار آقا محمد واسطے ٹکرا جانے والا ابو طالب اس لئے زیادہ محبت کوئی پاکستان کی سارا جہان راڑ کے نہیں کر سکتا کیا ابو طالب جنہ جنہی وفا سارا جہان راڑ کے بھی نہیں کر سکتا مگر کلمہ نہیں پڑ رہے اللہ دے پیارے پاک جناب محمد قانون سمجھو پوائنٹ سمجھو عقید دا مسئلہ عقید دا ہا عقید درست نہیں تیریا نمازہ تینوں کمانڈ نہیں آنگیا تیرے روزے کم نہیں آنگیا پیارے بھائی حجہ ہر سال کرے جو مسجدہ مدر سے بڑھا میں اگر عقید سئی نہیں کرے گا تیرا نیکی آدھ بیلنس زیرو زیرو رہے گا ایک نیکی درج نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اس راستے میں ارز کرنا ابو جال انہیں جناب بیت اللہ دے تواف پڑے کی تے ابو جال نے استغفار استغفر اللہ دیا تصمیعہ ہزارہ مرتبہ بہت زیادہ کیتیاں ابو جال نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی تے حلال کمائی نال کمائی حلال کہندے نے اعلان کردہ سردار ابو جال اصحار وقت دا فیراؤ نے اعلان کردہ لوگو بیت اللہ نو نمی سرے تو تعمیر کرنے کوئی حرام کمائی دا پیسہ دے اندر شامل نہیں ہونا بلکل پاک تے حلال کمائی دے تعمیر کرانگے لیکن بیت اللہ دی تعمیر کرنا مہ دے کام نہ سکی کیوں جی استفار کرنے تے تواف کرنے بیت اللہ دے کام نہ سکے کیوں جو سنے محمدہ کلمہ نہیں پڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور تشریف انکار کرنے اللہ دے پیارے نبی فرما رہنے چچا جی آخری لمحات پیارے نبی دے پیارے دی زندگی دے آخری لمحات اے در میں کھنا انہا جا رہنے دنیا تو جانے دی تیاری پیارے نبی دا اتنا پیار رہنے حضور وآلہ جان دے نواز تیار ہو جان دے جی کلمہ کہ دے میں اللہ نال جھگڑا کر کے تین بخشوا لگا جھگڑے دا مطلب مخاسمہ سمجھا جاتے مخاسمہ دے لفظ نے حضی عزیز عزیز ابو طالب جی لفظ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو طالب دی موجود کی دے اندر جو الفاظ رشاد فرمائے مخاسمہ دے لفظ میں مخاسمہ کر لانگا یہ دا مانا عام جھگڑا ہی بن دا لیکن یہ جھگڑا او نہیں کہ کسے نال زور چل جھگڑا ہے یہ ماں بیٹے والا چھگڑا ہے جو میں بیٹا اپنی ماں نال چھگڑا کر دا چھوٹا جا بچہ ماں پیرانچ سر مار دائے تکرہ مار دائے زمین تے میں اللہ دے سجدے کر کے ہاتھ بان کے اللہ دے قدم بڑھ کے اللہ نال یعنی چمٹ کے لپٹ کے دا مطلب ہے اللہ لپٹ کے ترلے کر کے مخاسمہ دا مطلب ہے ترلے پاپ آکھ اللہ نال چگڑا کر لانگا مگر چچا انکار کر رہے مجھے اللہ دے پیارے نبی سل اللہ پریشان لے چچا کہن دائے بھتیج میں ڈار لگ دائے عرب دیا اور تان نمار گیاں لوگ آ کھن گے اے پی او دا دیم چھڑ کر کے مرے آئے اس واسطے کلمہ پڑھ لے بات میرے انکل تہدی من احباب تا ولیکن اللہ یادی میں یشا اللہ نے فرمایا سونیاں جنہوں تسا حدیت دینا چاہو حدیت تسا نہیں جے دے سکھ دے تسی چاہو تے حدیت نہیں مل دی حدیت تو دو مل دی جدو عرش والا اللہ چاہوے حدیت کے دے ہاتھ سے بولو عرش والے خدا دے اطلر انکل تہدی من احباب تا ولیکن اللہ خواہ یادی میں یشا الغرر اللہ دے پیارے نبی روکے گھر تشریف لے آئے عید بعد ابو طالب جدو فوت ہو جان بھائے حضرت علی اللہ دے بیٹے ابو طالب دے بیٹے دسنوہ تے دور بین دے حضرت علی میرے نبی اندیاں بیک دے لے اندیاں چالنا تے ڈھالنا سمجھ گئے اللہ دے نبی دے دل کچھ ہون لگ گیا حضرت سمجھ گئے انج لگ دائے جمیں چچا فوت ہو گئے علی دے چیرے تو انج لگ دائے حضرت علی اے اللہ دے رسول تو ہڈا چچا فوت ہو گیا اے انج نہیں آکھ میرا باپ میرا باپ فوت ہو گیا اے نئی دے اندر چچے دیا محب تاندہ حوالہ موجود ان جمل اندر قدم تعم کا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول جی تو ہڈا چچا فوت ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھا چوان سوٹ الگ بین دینے اللہ دے پیارے نبی رو رہنے حضور فرما دینے فا آری یا علی علی اکھٹ کے پور چھڑ تو اکھٹ دے پور دے یعنی بغیر جنادے تو دفن گھر دے دا میں یہ مطلب نا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ اپنے بابیں دفن کر رہنے تو آکھ کھٹ کے دے اندر دفن کر رہنے چھپا رہنے جنادے تو بغیر حضرت علی فرما دے اس ویلے میں ساری زندگی تے صدمات یاد آگئے جدو میں یہ صدمہ یاد آندہ سی حضرت علی فرما کر دے مگر سارے صدمیں بھول گئے اے صدمہ پوری زندگی میں نہیں بھولیا کہ جدو میں اپنے باپ بغیر جنادے دے دفن کر رہے آسان نال آکھ رہے سن بھو بڑیاں محبت کی دیا اپنے بطیج محمد نال مگر محبت آندہ فیدا کوئی نہ ہویا کل میں تو بغیر جنادے تو انہو دفن کر رہے حضرت حلی فرما دے صدمیں نہ بھول اللہ دے نبی ابو طالب دیا جدائی آن نہ بھلا سکے اکثر میرے نبی اس تو زیادہ رون دے سن محبت دی وفا دی تے انتہا کر جھڑی مگر وفا کرنیا کام نائیا بغیر دے آخری لمحات سن رہے ہو نال نال کی دے درستگی کر دیا جانا آؤ اللہ کریم نے فرمایا او لوگو ایمان والے ہو ایجو والذین آمنو اے ایمان والے ہو قو انفسا کم و اہلی کم نارا ایمان والے ہو بچاؤ اپنیا جانان او انفسا کم اپنیا جانان بچاؤ و آلی کم نارا اور اب تو اپنے گھر والے آن اہل ایال بچاؤ پھر کم نہیں آنا ہو نا واستے کوئی چیز تیری کم نہیں آئے گی کوئی صدق خرات کم نہیں آن گے آج اگر تیرے والدین ہن شرق دے اتے قیم نے انہا دا عقیدہ صحیح نہیں انہا دے پیر پکر دلائل دے امبار لہ دے آؤ قرآن سنت دلائل لے کر کے جاؤ اپنے والدین کول اپنے چچیاں دے کول جنہا دے عقاید درست نہیں انہا دا عقیدہ صحیح کر لو اے ہوئی انہا نار پھلا ہے ورنہ مرند تو بعد پبندیاں نے مشرق بندہ مر جائے پھر جہنم اندر جائے گا پھر بجناب بغیر توبہ دے مشرق بر گیا عباد العباد جہنم ہیے وَمَا هُم بِ خَارِ جِينَ مِنَ النَّار مشرق قدیبی جہنم جو نہیں نکالے جانگے قرآن دا صاف فیصلہ ہے